اس نیتنا البانہ ہیں چند کڑھیانے پتنی زندگی دی آخری ساڑی توڑی گفتگو ہوئے سامان دا بیلیوں پتہ کوئی نہیں دنیا دے دکھلاوے واسطے نہیں دنیا واسطے نہیں سرکار دے نوکر بڑھ کے بانہ ہیں ہو سکتا ہے کسے ہک دی آکھ ویچو آنسو گھر جائے تیسا دا سارے آندھا کم بان جائے کوششی کرنی کہ دنیا واسطے نہ نہ میں دنیا واسطے پڑھا نہ تسی دنیا واسطے سنو محفل دا مقصد یہ اندھا ہے کیونکہ تلاوت تو لے کے ہونتو کن تسی میرے نبی پھاکس صلی اللہ علیہ وسلم بیاریاں بیاریاں گلان سن رہے ہو میرے تو پیچھے سینئر علماء بیٹھے نے میں ایک طالب علماء ہوں میرے تو قبل سنہ خانوی جتنے پڑھ گئے گئے نے آلاتِ افضل نے میں منت کرنا میرے اس بند دے ہو اس سے بند دے بیچی میرا بچپن بزریا ہے اس سے دے بیچی جو ہا نہیں بھلیو صدا نہ بول بول باگی بولے تھے صدا نہ باگ بہاراں ایک دنے باگ بہاراں چھوڑ کے ٹور جانا جے اے چپڑ دے کنارے تھے کدھی میرے بزرگی تھے کھڑے ہو کے بول دے سن ہون نظر کدھی نہیں آئے پینڈ دے کڑے کڑے بندے دا نا لہاں ایک کو کونے لو شروع کرانتے ایس کونے تک گن دیاں تو اٹھی رات مک جاہ دی کدھی بابا موسیٰ ہی تھی آکے کھلوں دا کدھری نظر آیا جے کنے پینڈ دے بندے گن کے دستان آخر بلیو محفلانی سونیاں سون کے توروی بندہ گیا عمل نہ کیتا تمہفلان دا فیدہ کوئی نہیں رات پالیاں چھ مرن دا فیدہ کوئی نہیں جے اپنے آپ نے بدلنے نہیں توجہ میریل کرنی کوئی بچہ کوئی وٹا انگل نہ کرے منت کرنا میں خطبے تو پہلے دو تین گلن کھرنا چاہنا کہ کاری بشیر صاحب کلے ازانہ مسجد چھتے دیران دینے بلی کدھی نماز پڑھن گیا بلی قبرستان ہر روز دوسرے دن حبتے چمینے چھے کدھا مکندیاں دے اٹھا کے چھڑ کے آ جانا ہے لیکن نماز نے پڑھ دا نا بلی یہ میری کملی والے نال محبت ہے نا سرکار نہ محبت دعویٰ کرنا ہے تو پھر انہوں راضی بھی کریا کرتا میرے اٹھے 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 مولوی صدقے چاڑی چاڑی پنجا پنجا آزار دے کہ میں فلاں کرنا ہے تو نماز نہیں پڑھ دا قرآن نہیں پڑھ دا وڈے دادب نہیں کرتا نکھی دہیا نہیں کرتا تو پھر میں فلاں دا فیدہ کونی نہ کرا جدو دلوں منے گا نا دلوں گل کر لیں گا تیرا اندر جدو پاک ہو گیا پھر سمجھی تو قلی دی نکر چبے کہ بھی رب دے رب دے رسول دے اللہ دا ذکر کیتی تھی سرکار دا ذکر کیتی اس سے وقت قبول ہو جائے اس نیت نلبانہ ہے تو سامی تے میمی اس نیت نلبانہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس رات اچھ رب کریم ساڑیاں ارزوان سنکے روکیسٹان سنکے سانو سارے انو ماف کر دے ہوئے یہ ساڑے بزرگ دنیا تو چلے گئے اللہ اپنے حبیب دے سدکے انہ دے گناہ ماف فرما دے ہوئے نعرہ تکبیر انجھ نہیں ہونا جوڑے پچھے بکلہ میں جنہوں تھوڑا تھوڑا چلو سرتی لگیے لے جائے گی تھوڑا تھوڑا ہمت نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَاللَّا قِبَتُ لِلْمُتَقِيمِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاءُ عَلَىٰ سَيَّدِ الْمُرْسَلِينَ وَسَلَامُ عَلَى سَيَّدِ الْقُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَعَزْوَاجِهِ وَعَوْلَادِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا أَبَادُ فَعَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ صَدَكَ اللَّهُ لَذِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسْلِمُوا تَسْلِيمِ ماں کوئی زبان خموش نہ روے دل لاکھ صلاة و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وصحابی یا بیو اللہ دل نہ لے اس طرح نہیں ذرا دل کھول کے بڑھو صلاة و سلام علیکم تیری گودی ویچے نبی آدھا پیر آمینہ تیری گودی ویچے نبی آدھا پیر آمینہ خوئی کرم دی تیرے تیرے اگیر آمینہ تیری گودی ویچے نبی آدھا پیر تیرے جے آگو رہے تھے یکتت تاک نہیں تیرے جے آگو رہے تھے تیرے جے آگو رہے تھے یکتت تاک نہیں تیرے تن جیہاں کوئی تن اے تھے پاک نہیں تُو اے ساری دی ساری تتہیر آمینہ تُو اے ساری دی ساری تتہیر آمینہ ہوئی کرم دی تیرے تیرے اگیر آمینہ تیرے گودی ویچے نبی آدھا پیر تیرے گھر جے آگو رہے تھے پاک نہیں تیرے گھر جے آگو کوئی ہو رہے تھے پاک نہیں دنیا دے شاوہ کو لے تیرے جے آگو رہے تھے پاک نہیں دنیا دے شاوہ کو لے تیرے جے آگو رہے نہیں تیرے بھرے گا نہ کوئی ہوئی امیر آمینہ تیرے بھرے گا نہ کوئی ہوئی امیر آمینہ کوئی کنم دی تیرے 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 اگیر آمینہ تیرے گودی ویچے نبی آدھا پیر اللہ دی حمد و سنات و باد لَتَدَا دَرُدَو سَلَامُ امام الابیہ حبیبِ کبریہ شبِ اسرہ کے دُرْحَ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بار گاوش دردو سلامدہ نظرانہ پیش کرن تو باد میرے پیارے بھائیو دوستو بزرگو جتنے ستھی میرے تو قبل پڑ چکے میرے تو اہلا لوگ افضل لوگ کاری صاحب بھی تشریف فرمانے ہیں جتنے ستھی جنہ رحمہ تو چل کے آئے ہو جنہ گلیاں بیچے چل کے آئے ہو جنہ تھامہ تو چل کے آئے ہو توڑے رستیاں تے منا چیز بندہ پلکہ بچھاما تے تا میں حق ادا نہیں ہو سکدا توڑے رحمہ تے پھلان دیاں پنگڑیاں نچاور کران تے تا میں حق ادا نہیں ہو سکدا جنہ رحمہ تو چل کے آئے ہو اپنیاں تلیاں بچھاما تے تا میں حق ادا نہیں ہو سکدا فکت ملک اتنی عرض کردہ ہے کہ جنہ گلیاں بیچے چل کے آئے ہو توڑے قدمن الجڑی خاک لگئے انہاں ذریعنوی منصب بوسا دے ہوئے تھے حق ادا نہیں کر سکدا کیونکہ تُس ہی میرے آقا کریم دے غلام بان کے آئے ہو میرے پیارے بھائیو عزیزو دوستو میرے بھائی ماما دفجل نے بڑے زوق تے شوق نہ لے سرکار دے محفل سجائی اللہ پاک کے دے گھرنوی اس سے طرح عباد اشاد فرمائے میرے جتنیاں ماما پھینا جس آس نال جس امید نالائیاں نے اللہ پاک اننو سیدہ زہرہ دے صدقے چادر تطہیر دے صدقے اننو عزت عطا فرمائے اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سنو سارے انویستیں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک دے یہی آیات مبارکہ پڑھئی ہے جدو اللہ دی طرف کوئی نعمت ملے نعمت ملے او دا خوب چرچہ کریا کرو کی کریا کرو اینج نہیں سارے ذرا بول کے کی کریا کرو چرچہ کریا کرو چرچہ یہ بھی ہوتا ہے جو میں لیٹا لاکے کاروچ محفل سجا کے سرکار دا ملازبہ بنانے چرچے دا اینج پتا لگ دا ہے کئی بورے آنے دے کونے کونے تو صفیرے پچھن دے بھائی آر راتی افضل المحفل ہوئی یہ جڑے نہیں آسکے ضرور پچھن دے بک کی میں دی ہوئی یہ پتہ لگ دا پہ آواز بھی آر کارے جاندی پہ یہ سمجھ بھی ہوندی پہ یہ اس طرح چرچہ اللہ دیان نعمتہ نے لا تداد کوئی دنیا تے بندہ جمعی نہیں کہ جڑا گھن سکے اور تو اسی پجھلے بھی بولو دے تھے گل پڑھے تھا نا تے جی تھاک جئے ہو تو بس چاکرنے آن تیرے بھی گلے نا بولو دے تھے نا اللہ دیان نعمتہ بے شمار نے بے شسابوں کتاب نے دنیا دا کوئی بندہ گنتی نہیں کر دکھتا اپنے جسم دے اُتھے یہ اللہ پاک جتنی انسانوں جسم دے بیچی نعمتہ تا کر دیتی انہیں یہ اکھ نکل جاتے ہیں ایو جی اکھ نہیں لپ دی بازو نکل جاتے ہیں بازو ٹوٹ کے لائدہ ہو جائے بازو نہیں ملتا پیر لائے جائے پیر نہیں ملتا جڑے اکھا لینے قدر کٹ کر دینے کسی نبی نے تو پوچھو نا او دے تو پوچھو بے اکھا دی قیمت کے یہ او تو انہوں دسے گا اینیا نعمتہ دے کے عزت دے کے دولت دے کے پتر دے کے تیاں دے کے اے تو انہوں ساریاں کوٹھیاں دے کے محل دے کے بڑی بڑی دولت بڑی بڑی جیدات دے کے رب تو انہوں جتایا نہیں ہاں میرا متعان نہ لگو کیونکہ کاردیاں دے جمعیان دے دند کے سال میں تو انہوں جاننا تو اسی منہ جان دے اینیا نعمتہ دے کے رب نے کتلایاں تے جس وقت ساری کنات دا سردار پیجیاں نا جسے نبیان دا سلطان آیا نا او دیا رب چیر دیاں بھی قسمہ کھاندہ ہے او دیا ذلفان دیاں بھی رب قسمہ کھاندہ ہے تے رب نالے بھی اندہ ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صرف مومنہ تے میں احسان کیتا ہے سونا محبوب قال کہ مومنہ تے ایمان درنال بہت بڑا احسان ہے رب قریم دا ساٹھے تے ساری زندگی بھی بادت کرتے رب یہ نا احسان نہیں اتر سکتا نیکیاں تا نہیں اتر سکتا جید یہ نیکیاں نیکیاں نیم تا نیکیاں تا نہیں اتر سکتا تے کملی والے تا تے بڑی احسان ہے کیوں جی جتنے بھی پہلے نبی آئینے پرگمبر آئینے کسے چوری کی تی تو صفیرے بندہ نکلیا نا وہ دی پیشانی تو ہمیں لکھی ہے بہا چور لگا ہوں گا جی کنا نہیں ہے شکلان بدل گیا نا تو اسی رب دا کرم سمجھو تو آٹھے تے فضل رب دا بہت بڑا کہ کملی والے آئینے بڑے بڑے پاپی بیٹھے نے بڑے بڑے چور بیٹھے نے بڑے بڑے ڈکیٹ بیٹھے نے پر کسے دی پیشانی تے نہیں لکھی آگیا کسے دی پیشانی تے نہیں لکھی آگیا جدو مکہ دی سرزمینے مکہ دی سرزمینے رب کریم نے جدو محبوبن پہ جینا ساری کنات مشرف تلیا کے مغرب جنوب تلیا کے شمال ہر پاسے جانج پڑتال کر کے کیڑا شہر پسند آیا مکہ شہر پسند آیا اپنے محبوبنوں کا لیا مکہ شہر دے بیچ جدو سونا کملی والا آیا ہے نا محشان دائی حلی مہدی پڑھنی ہے اس تو بعد عظمت مصطفیٰد چند لمحات پڑھنی ہے کیونکہ ٹیم تھوڑا ہے سردی زیادہ ہے جدو میرے سونا کملی والے مکہ دے بیچ آیا ہے نا کملی والے آیا ہے نا ہر پاسے نوری نورے ہر پاسے بہارہ بہارہ نے صبح لوکی اٹھے نا جس وقت مکہ دے مکہ دے لوگ اپنے اپنے باغان دے بیچ گہنے کدھر گہنے باغان دے بیچ گہنے جیڑے باغ کھجوران دے درکھ سکے سن نا کہیاں سدیاں تو سکے سن ہرے نہیں سن ہوندے بھدادی قسمیں صویرے جا کے بیکے نے اینج کر کے کھومبروں کن پیدا ہوگے نا دوبارہ پھوٹکے دے اتھے ڈوکے لگے جیڑے کاردے بچھو نکھلے نے انہا کیا ایک کھجوران اگیتے ہیں جیڑیاں نئی سن ہونکی میں ہوگئے نینے جنہ دیاں مجھاں دو دنائیاں نا دے دیاں جنہ دیاں مجھاں دو دنائیاں دے دیاں جس وقت او اپنیاں اپنیاں حویلیاں دندر گیاں نے مجھاں جیڑیاں دو دنائیاں دے دیاں انہاں رنگ آٹ پائے ہیں پہ دونے لے کے انہاں لے کرو ہائے 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 ادھر ہی بہارہ ہی بہارہ مجھاں دیاں پاڑیاں سجیاں نے ہر پاسے نور ہی بسدہ پہ آئے جنہاں صبح دا بھیلا ہویا نا ایک چوک دے بچھو کھڑے ہوکے نا سارے سردار جو میں بورے آنے دے اوپنے چوکے جاکے سویرے کھڑے ادھرے مسجد دے پیچھے یاں کھڑے ہوکے نا چوک دے بچھو کھڑے ہوکے انہاں کیا بھئی آر سانوں سمجھ نہیں کوئی اویلی اللہ پہ آنے دا ہے کوئی باگ اللہ پہ آنے دا ہے جتا ماں باپ بیمارے انہوں رب بغیر تو آئی تو شفاہ دے چھڑی اتا پتر آ گیا ہے جتے کر رزق کوئی نہیں رب رامتہ کر دی تھی یعنی او بھی آ گیا سارے مکے دے چوک اندر کٹھے ہوکے نا ایکی تجھے نوان دے نا بھائی بیلی آج میں بڑا موجزہ بے کھڑے میں بڑی بڑی گالب ہے کیوں نہ کیا انہوں نے کیا میں باگ دے بیچ گیا جڑیاں سکییاں کھجوراں نے اوہ ہریاں ہو گئی جانے اوہ کھجوراں ہریاں ہو گئی جانے اوہ دو جیہاں کیا یار تو کی بے کیا میں گیا میری مجد دو تنہی دن دی سکا گیا پچھڑ ہو گیا اج میں گیا نا اوہ منو آوازان دے دے کے پیندی پہ جل دیا اوہ تری جیہاں کیا سبر کرو میری گل سنو میں ساری عمر لگ گئیے ماں پہ میرا بیمار آیا اوہ نا نو کسے پاس ڈاکٹران گلو رام نہیں آیا اج راتی دوائی لئی کوئی نہیں تے میرا مائی پلوڑا ٹھیک ہوگے بیٹھا ہے اوہ چوتھا بولیا اوہ سکیا گال سنو تکڑے ہوگے گال سنو اوہ سکیا خدا دی قسمیں اگے میں سوہ اٹھ دا سا نا سوہ اٹھ دا سا تے میرے دروازے تے کئی منگن آڑے ہوں دے سا نا آج ایک بھی منگن آڑا نہیں آیا اتنی گل کیتی نا ایک خانہ کا با دتواف کر گیا اوہ سکیا مکہ دے تاج رہو تجارت کرنا لے ہو کیڑے ملک دے تجارت کرن چلے ہو انہاں کیا با بیلی تجارت کسے ملک کے چنی کرنا لگے راتہ بیکنا مکہ دیا پاڑی ہمیں چمک دیا پہنیا نے اچھی یار سوال اللہ کیا مکہ دیا پاڑی ہمیں چمک دیا پہنیا نے اسی بیلی نا چگایا دو دوی زیادہ دیتا ہے اسی باگان دے ویچ گیا تجارت کرن دی لوڑی نہیں مکہ ویچ بہا رہی بہا رہنے اوہ سکیا پھر میری ایک نکی جی سنو اوہ سکیا خدا دی کس میں میں خانہ کعبہ دے کلو ہندہ پیان تے عبد المطلب جیڑے نا مکہ دے سردار جیڑے مکہ دے سردار نا تے خانہ کعبہ دے متولیوی نے انہا نا اینج کر کے بکل ماری یہ اینج کر کے بکل ماری یہ تے بکل دے ویچ ایک پترے ہونا دی چھے سونا جا شہدادہ پترے بھر میں ہندہ چیرہ تکیا جے پر قسم پیدا کرنا لے دی میں آج تکڑ ایڈا سونا کھئی نہیں جے ایڈا سونا میں آج تکڑ تکی نہیں تے دوجی گل بھڑیے لے بھر میں کدھی کھانا کابال وینا تے کدھی عبد المطلبال وینا توجہ کر کے کدھی میں کھانا کابال وینا تے کدھی عبد المطلبال بیخنا ما لیکن میں فیصلہ نہیں کر سکیا کہ عبد المطلب کھانا کابال ڈردہ پیا یا کھانا کابا عبد المطلب انہا ساری بھے کیا کیا بگال جیڑی تون کردہ بینا راتی یہ بچہ آیا ہے جس وجہ تو یہ ساری رحمتہ ساڑے مکہ دے بس گنیا نے انہا کیا چلو کابر بھیرنے ہیں انہا کیا کتے جانتی لوڑنی عبد المطلب تو آف کر کے تھے ایسے نکر تو ہی نہیں لگنا ایسے چوک تو ہی نہیں لگنا جدو آئے نے نا حضرت عبد المطلب آئے نے تے سونے کملی والے گودی دے ویچنے تے منت کر کے مکہ دیاں سرداراں کے عبد المطلب انجھ کرنا اے جڑا تیری گودی ویچنے سونے جا پتر اے تیسانوں میں کھا جڑے بندے پریشان ہو دے نا لو جی وہ تے نور آئے تے بشر ہیں جدو حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام ساری رات کنیان چمکیا سی ساری رات کنیان چمکیا سی تے صبح اوٹ کے نا حضرت یقوب نبی دیاں امتی اوٹ کے ساری راتو کنیان چمک اوٹ کے نا حضرت یقوب نبی علیہ السلام دے کول گئے انہاں کیا بھئی اساں راتی انجتہ کمال بیکھے ہیں کہ اگر اجت کے نا ساڑیاں بڑیاں بیکھے ہیں نا آساں بیکھے ہیں اسی بیدنے یہاں کے ساری رات کنیان چمک دا پہا ہے لیکن سانو سمجھ نہیں ہے یہ پہ وجہ کیے حضرت یقوب نبی فرمان دے نا بہ جاؤں بہ جاؤں بہ گئے نا نا حضرت یقوب نبی اندر گئے نا اپنے پتر نو چاہیا ہے چوم کے سینے نا لائیا ہے سینے نا لائے کے تے ادر یقوب نبی اپنے پتر یوسف نو سامنے لائے کے آگا ہے یہ ان ٹلی سبانہ اللہ لائے گالی نہیں جرہا دل لائے کے کہے سبانہ اللہ جدو لائے کے ادر یوسف علیہ السلام نو سامنے آئے گے نا کہاں کیا جیڑا راتی نور چمک دا رہا نا وہ صرف میرے پتر یوسف دی بجا تو سارا کے نیان چمک دا رہا ہے دنیا تے ہوسن دے اسے نے سارے سو دے سو اسے سو اسے نے ہوسن دے تے جیڑا اتلا سوہ اسا ہے نا وہ اینج کر کے رب نے چکا کہ دو ٹکڑے کر کے ادھا یوسف نو دیتا ہے تے ادھا سانو زارین دیتا ہے تے باقی جیڑے نوے تے نو نڈے نے میں نے نا وہ سونے کملی والے نو تا کی تے نے یوسف دے چہرے تے صرف یہ تے ہوسن دا پڑتا ہے اینج کر کے عورتان سیپیاں کٹ دیا نے پھڑپیاں کٹ دیا نے اپنیاں انگلیاں کٹ لیا نے پر قسمیں پیدا کرنا لے دی جیسے سونے محمد رو بے کہا نا گردنا بھی کٹ گیا نا تے پیچھا نہیں ہے تے فیضہ بات دے بیچ اٹھ نو جوان ٹور گیا نے تے جس وقت او نا دے قریب گیا نا تے او نا اسے وقت دیا کہا لب بائی لب بائی ہائے 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 جدو لیاک گیا نے نا خاری صاحب جدو لیاک گیا نے ادھر یہ پوم نبی علیہ السلام یوسف نو لیاک گیا تے کیا میرا یوسف آیا کنیان چمک گیا میں عرض کی تھی مالکہ جے یوسف آبے تے کنیان چمک دا ہے تے جے نبیان دا سلطان آبے تے سارا جہان نہیں چمک دا کملی والے آئینے ارپاس رحمتی رحمتا بہاریں بہارا انہ دا صدقہ ہے کہ ساڑی ہیں شکلہ نہیں بگڑیاں ست دن ہوئے نے ست دن تو بعد میرے کریم آقا علیہ السلام دے دادا جان آب دا حقیقہ کیتا ہے ملاد منایا ہے یہ میں زمان داری نال گلگر رہے ہیں ریکارڈیں گو دی پہ یہ باتیں چھ سنویں لے نا والا بھی منگ ہوتے دے آن دا اس گلدہ چیلنج کر کے جاندہ پہ آن کہ سرکار دے دادا نے ست دن تو بعد ملاد منایا ہے ٹگے زبا کیتے نے وچھے زبا کیتے نے بکرے زبا کیتے نے سارا کوئی زبا کر گے نہ مکے دیا لوکوں نے ترائے ڈنگ تک روٹی نہ پکے یہ تو آٹی زبان اللہ ٹلی ہے ترائے ڈنگ تک کیا مکے آلے کوئی روٹی نہ پکایا چودری نیری روٹی جا پکایا اپنے پتر دے ایک دے آڑے جا ڈکے پورے پینڈ دی ساری زندگی لوگ مرن تا کلا بھی پلانے دے پتر دی شادی تی اکڑنگ سارے پینڈ دی ڈکے تینے دن مکے دیا لوکوں نے روٹی ڈکیے تے پھر عدرت عبد المطلب نے آپ دے دادا بھاگ نیا کیا کہ جاؤ جڑے خانہ کعبہ دا تواف کر دے پہنے بارو دورو دورو آئے نے انہ دی بھی روٹی ڈکو کے ترائے دن تک یہ تو ہی محمدہ صدقہ کھانڈ دے جدو حقیقہ ہوئے حقیقہ ہون تو بات مکے دیا لوکوں پوچھے آؤ کہ عبد المطلب جدا اتنا لمح چوڑا انتظام کر کے پکا کے کھانے لوکا نو کوئے نہیں یہ سنو پتر تے بکا جدو سونے محمد نو گوتی وے چلائے کے آئے نا تے اکھاں تاڑے لگ گئیاں نے وے کے انہوں سنسی میرے سونے دا جدو وے کیا نا تے اینج پولے پولے ہوگے نا سردار سردار پولے پولے ہوگے تے اندینے جی ایدہ نا کی رکھے آئے اکی ایدہ نا رکھے آئے محمد ایدہ نا رکھے آئے انہا کیا سینہ بیانا ہوگے دے رہ دار ہوگے خانہ کا بدا مطولی ہوگے نا محمد رکھ شریف یہ جا جا تکڑ سونے آئے نہیں بلات رکھ دوں منات رکھ دوں اجزہ رکھ دوں آئے کیا نہیں یہ میرا سونہ پتر جدو چلے گا نا تے قرآن بن جائے گا تو انہوں کی پتہ ہے یہ تھی شانہ کی نہیں ہے تو انہوں کی پتہ ہے میں نے تے غیب دیا آواز آئے ہوں دیا رہی ہیں آگھے لوگ کو سنو تو انہوں کی پتہ آئے کڑیاں شن والا میرا پتر ہے جدو چلے گا رب دا قرآن بن جائے گا جدو بیٹھے گا رب دا قرآن بن جائے گا جدو بولے گا رب دا قرآن بن جائے گا دنوں کی پتہ آگے جے سوڑا پکے وے چھوڑے گا رب دا قرآن بن جائے گا جے گارے ہرائے اندر جائے گا رب دا قرآن بن جائے گا جے گارے ہرائے اندر جائے گا رب دا قرآن بن جائے گا جے مدینے اندر جائے گا رب دا قرآن بن جائے گا مکہ والیوں تو انہوں کی پتہ آگے جے مسجد نبوی اندر جائے گا رب دا قرآن بن جائے گا جے ایشہ صدی کا دے ہرائے اندر جائے گا رب دا قرآن بن جائے گا دل نالڈار ہمارو یار بانو کی پتہ میرے سوڑے پتر دیں شانہ نہیں اتنی گل ہوئی ہے نا او درودانیاں میں ٹور پنیاں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ او درودانیاں میں ٹور پنیاں نے اس وقت دانیاں ٹوریاں نے تے حلیمہ سادھی ابھی نال ٹور پی توجہ بریال کرو در آؤ حلیمہ سادھی ابھی نال ٹور پی میرے کملی والے آئے نے تے غریبہ نو چمکایا ہے خدا پاک دکس میں تاریخ اٹھا کے ویکھ لو جدوی جان کسے دیتی ہے یہاں کسے ترخان دیتی ہے یہاں کسے لوار دیتی ہے تے یہاں کو ملکان شوئے ہو بھی دے گیا ہے غریبہ ہمیشہ جانا دیتی ہے کملی والے دے نہ تو اپنیاں جاناں قربان کی دیتی ہے تے جدوی جشن پورے منائے نے او دو غریبہ منائے نے امیرہ نو تے پیسے نہیں لڑ دیں دا پیا انہ جشن کی منانے نے خوشیاں غریبی منان دینے توجہ بریالا کل بات نہیں ہوتا حلیمہ صادیہ دوریہ نال دس دائیاں نے جس وقت دوریہ نینے حلیمہ صادیہ نال دیا انہوں نے کہا بھئی انجھ کرو بھئی منہ نال ملالو اونا کیا نہیں چلو حلیمہ صادیہ نو ملائی لینیا ایک بار حلیمہ صادیہ نو ملائی ہے تے پیچھے پھر ڈاچی رہ گئی یہ تین دن ہو گیا حلیمہ صادیہ کھانا نہیں کھا تا فاکے دے اندر دن کڑتی ہیں بھئی انہیں تے حلیمہ صادیہ پیچھے رہ گئی یہ تے پھر آواز دیتی جڑے ساتھی نال دے انہوں نے چھڑی دا نہیں منہ نال لائے چلو اتنی گل کی تھی نا انہوں نے پھر نال لائے تین بارہ نال لائے تے چوتھی بار بول کے ایک آگڑڑا لی ہو گئی ہے اسہ کہے ران دیئے تے پیچھے رہ جائے اسی دیر پہ ہوتی ہے اسہ جانا ہے انہیں گل کی تھی پیچھے جس وقت رہ گئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ترہ نیت رہ جا آپ وہ ڈر گئی ہے ڈر گئی جانے تے حلیمہ صادیہ پیچھے رہ گئی ہے ڈاچی آستہ آستہ چل دی کمزور ڈاچی ہے تے حلیمہ صادیہ دے صرف دے تاج ہارہ ساکھیا انہیں حلیمہ صادیہ تو مکہ بچ نہیں ہو اپڑے آ جانا تے چل واپس چلنے ہیں اسہ کہہ جی نہیں اے نہیں ہو سکتا چلو ہڑیوں لیٹور جانگے میں اپنے کننہ نال آباز سنیئے کہ ساریاں جہانہ دی رحمت مکہ بچہ آگئی ہے ہو سکتا ساڑے مقدرہ بچہ ہوئے جتو اتنی گل کی تھی نا اپڑ دیا اپڑ دیا حلیمہ صادیہ کوئی عام نہیں سی پتہ دی پوجہ کرنا لی نہیں سی رب دی تو حید بیان کرنا لی ہیں صادیہ اللہ اہمیں نہیں سی پسند کر لیا جتو علیمہ صادیہ چلو دیا چلو دیا مکہ دے ویج پہنچیاں نے اگو دائیاں جڑی ہیں ساڑا او بچے لیا کے جاندیاں پہنچیاں نے تو انہا کیا بڑی اللہ اللہ کرنا لی ساہیں ہونا مکہ جو تینوں بچہ نہیں ملے گا حلیمہ صادیہ جتو اے سنیا نا تے اپنی گروبتیں بھی پریشان ہویا تین دن ہو گیا نا کھانا نہیں کھا دا تے اکھاں بچوں آنسو آگا ہے تین بیٹیاں نے حضرت حلیمہ صادیہ دا دل دے ویچ ایس دور ویچو سوئی دینے کہ میرے کار کھاننو تے کج نہیں تے میریاں نکییاں نکییاں بچیاں نے انہا دے میں فرض بھی ادا کرنے نے تے کمیں کرانگی حلیمہ صادیہ نے جدو تین بچیاں نے نا تے دل ویچ خیال آیا اگے تے بچہ لائکے ٹر جاندی ساں کچھ دانے آٹا دیندے ساں میرا گزارا ہو جاندہ سی تے جہوڑ بچہ نا ملے آتے پھر کتے جاوانگی حلیمہ صادیہ کسے تے دروازے تے نہیں گئی خانہ کا بہتا تو آفی کر دی پھئی تے نال رون دی پھئی توجہ میرے اللہ کریں رون دیاں رون دیاں نا اکھاں بھی چوانسو آگئے مالک سونا خالق سونا میں بڑی گریب ہاں تے میریاں نکییاں نکییاں بچیاں نے میریاں بچیاں دا وارث کوئی نہیں ربا جے میں واپس دور گئی نا خالی دور گئی تے میرے بس تھی آلیاں لوکاں تانے دینے نے بڑی اللہ اللہ کرنا لی سی تے میرے تانے تے میرے دینے دے تے مالکہ میں نو خالی نا پیجیں علیمہ صادیہ نا لے تواف کر دیاں پیجانے نا لے رون دیاں پیجانے تے رون دیاں دون دیاں نا اج خانہ کعبہ دی کنڈی پکڑ لی توجہ میرے آل خانہ کعبہ دی جدو کنڈی پکڑی ہے نا تے اللہ دی بارگاہ چلتے جا کی تے مالک میں نو خالی واپس نہ لٹائیں میں نو خالی نہ لٹائیں مالکہ میں ٹر گئی لوک میں نو تانے دینے دے اتنی گل ہوئی یہ غیب تو آوازی عبدالمطلب اس علیمہ صادیہ دے سر تے ہاتھ رکھے انہوں اپنا پتر محمد جیڑا تیرا پترہ ہے نا محمد ای دی گوڈی دے بچ پا دے کبھو سبحان اللہ ایک خانہ کب آئے جن دی کندی نو پکڑ گئے تے حلیمہ صادیہ حلیمہ صادیہ پی حالان دیئے بڑا بھی پاپی بندہ ٹر جائے نا بڑا خونہ غار ٹر جائے تے جس وقت دن دن نا خانہ کب آئے تے پہلی نظر پوے نا خانہ کب آئے تے پہلی نظر پوے تے خدا دی قسمیں بندے دیا چیخہ نکل جائے دیا تے سوچ دا مالکہ کس جگہ تے لے کے آگئے ہیں میری ایٹے مقدر بندہ اپنے مقدران تے پریشان ہو جائے دا با میری ایٹے نصیب کہ میں خانہ کب آئے دے بچ آ گیا خانہ کب آئے دا آ کے گلاب پکڑ دا بڑے تو بڑا پاپی بھی ہوئے تے رون لگ پندہ تے حلیمہ صادیہ اس خانہ کب آئے دی کنڈی بھی یا حالان دیا حضرت عبدالمطلب نے سر تے ہاتھ رکیا جدو ہاتھ رکیا تے پیچھے حال حلیمہ صادیہ نے مڑ کے بکھیا چمک دا نورانی چہرہ ہے سونیاں ظلفانے سونی دستار سرتے تے آکھیا بیٹا تیرا ناں کیے میرا ناں حلیمہ صادیہ ہے اچھا بیٹا کوئی پتر چاہیدہ ہے جی بابا جی پتر چاہیدہ ہے آکھیا میرا ایک پترہ ہے جتا ناں محمد ہے یتیم جے آکھیں تے تیری گودی بچ پا دے وہاں انہی گل کیتی نہ تے جڑیاں وفادار بیبیوں دیاں اپنے خامت تو بغیر وہ ایک قدم ہی نہیں پٹھ دیاں اتنی گل کیتی یہ اتنے بیٹھ جاگے انہی گل کیتی نہ تے حلیمہ صادیہ آکھے آکھ دیاں بابا جی جی تُسے میں اجازت دے وہ تے میں اپنے سر دیتا آئی تو پوچھ لما اپنے سر دیتا آئی تو پوچھ لما جس وقت اتنی گل کیتی تے حضرت عبد المطلب فرماد نے جا بیٹی پوچھ کیا جا دیاں نے لے پچھے بڑھ مڑھ کے حضرت عبد المطلب دا چہرہ نورانی بھی دیاں نے جلدی دے نالا آرس کل گئی انہی اپنے سر دے تائی دے کول سامنے کھڑے ہوں گیاں دیاں نے جی تُسے اجازت دے وہ تے اے بابا نورانی چہرے الا بیکو نا سونی دستار شمک دا چہرہ ہے جی تُسے اجازت دے وہ تے انہ دا انہ دے کاروچ بیٹا ہے ناؤں دا محمد ہے یتیم جی تُسے اجازت دے وہ تے میں لے وہاں آرس نے کیا علیمہ نہ لے کے گئے تھے بستی بڑھی چل ہو سکتا ہے رب اے سے محمد صدقے سڑے پاک جگہ آدھے وہ جا جلدی نہ لے اتنی گل گیتی تھے علیمہ ساتھ یہ تبارہ پھر پچھیا نہیں دوڑ دیاں دوڑ دیاں حضرت عبد المطلب دیکھو لائے یعنے بابا جی چلو نا میں نے اپنا پوتراتے دے وہ جدو آنگے اگے آدھرہ تب جل مطلب چلے نے پچھے پچھے حلیمہ سہ دیاں چل دیاں نے مکہ ویچ کشو وی کشو ویچ کشو ویانے ارپا سے نوری نورے جدو مکہ دیاں بازار آئے اندر چلیاں نے جدو سونے محمد ملہ وچ چلیاں نے سونے کملی والے دے کروے چلیاں نے واہ حلیمہ تیرے مقدرہ تُو سسکے جاوا واہ حلیمہ تیرے نصیبہ تُو سسکے جاوا حلیمہ تیری عظمت تُو قربان جاوا اگے حضرت عبد المطلب نے پچھے حضرت حلیمہ نے جدو میرے سونے محمد ہے کردہ دربازہ کھلیاں گے حلیمہ کا تب اندر رکھی آگے کدھی سجے وے دنیاں نے کدھی کھتے وے دنیاں نے ار پاسے نوری نورے ار پاسے نوری نورے ار پاسے کشبوہیں کشبوہانے حلیمہ سادیا جدو سمڈے وے دیاں نے اگے میرے کملی والے دی عمہ سیدہ تیہبان پاہیرا عابدہ ساجدہ راکھی آنا بیا سیدہ اولاں کھڑی آنے علیمہ صدیہ وید کے آنڈی ہے علیمہ جتی مائٹی سنی ہے اوہ تا پتر محمد کی ڈی سونا ہو اوگڑی دا ڈریور جیڈا ہوتھ ہے کمرے چونوہ کو گڑی پرا کر لیندہ اوگڑی دریکٹر نے لیمی چاٹ پا لوگیڈا صڑا کی تو آگیا دریکٹر نے بوپو پائیئے گئتی پا لوگیڈا یہاں کے پھڑکے چڑو 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 یہاں میرے آئے اوہ دریکٹر دنو کارک پا لیا گالی پوری پوری ملینو لائے آیا ہے انہی گالی کی دن توجہو میرے آئے اوہ علیمہ صدیہ نا جدو سونے کملی والی دی اممانو بیکھے تیا کھیا کہ جدی مائٹی سونی ہے کئی یار سباہ نلا جدی ماں ایٹی سونیوں دا پتر کٹا سونا ہوئے گا علیمہ سادیا جدو قریب گیا نوڑ سبحان اللہ دیبا آواز آمیتے ٹوران دا کب ہو سبحان اللہ دل لکے جدو قریب گیا سلام عرض کی تاگے سیدہ آمنا فرمادیا نے تیرا نا کیے میرا نا آمنا آمنا سیدہ آمنا فرمادیا نے تیرا نا کیے میرا نا حلیمہ سادیا آگے سادیا کدر آئیئے آکیا سونا پتر اپنا جڑا گی میری گو دیوے چپا دے وہ اے آمنا منو خالی واپس نا جان دے بھی آجے کدرے میرے سامو ساگر نا گوبر جدو اتنی گل کی تیئے سیدہ آمنا فرمادیا جاؤ حلیمہ پتر تو نگے نیا تو اڈا پتر کی تھے آرام پیا کر دا گے آکیا سامنے پرگوڑے اندر آلاؤ آرام پیا کر دا گے وردو ہاتھ مکڑے والے ورلیل دیاں ظلفہ والے آمیم دے کنڈنا والے یا سیندے سیرے والے جدو حلیمہ شادیاں کول گیاں میں نو قسمیں پیدا کرنا لے دی لو کو جھولا آب پیا حلدہ آئے حلدہ آئے سونے دا جھولا پیا حلدہ آگے آلیمہ شادیاں کول گیاں نے جدو کملی والے نو وکھی آگے سپز رنگ داؤں بستارے سپز رنگ داؤں نیکم بھلے سونے کملی والے آرام پیا کر دینے آلیمہ ساندوریاں والے دی رچ پیا کے اپنے بیر افضل دے گھر اندر پیا کے اسی سونے دا ذکر پکرنے یا دل پریشانے کدی مدینے دا شہر آوے مدینے دیاں گلیاں آوے کدی مدینے دے محلے وے تھاں گے سینے وے چھتھنڈ پی جائے گی اور ایک بزرگ دی کیشیوں بے اور ایک جوان دی ارزو گیاں بے اور ایک نات پان دی حسرتیاں بے میرے جگناہ واردی بی ایو حسرتیں سونے آگتی شہر مدینہ گووے سونے آ جتھے تسی چل دے رہے ہو جتھے تو ڈایار صدیق نال چل داری آگے جتھے عمر فروغ چل دے رہنے جتھے حدر قرار چل دے رہنے اللہ سانیاں جتنی میں فل دے دل میرے ویر وٹے نے اللہ سارے انو مدینہ بکھا دے جتھو حلیمہ صدیہ کول گیاں نے سونے دے چہرے مبارک تو آہو انہی کمل سے پیدا ٹایا ہے حلیمہ ویر کے چھپ کر دیاں نے سونے دے جتھو سینے دے ہاتھ رکھی آگے لوگوں میں نوکا زمیں پیدا کرنا لے دی جتھو سینے دے ہاتھ رکھی آگے کملی والے مسکرائے نے اکاں کھولیاں نے نالے سونے مسکرائے نے اکاں کھولیاں نے علیمہ صدیہ یا دی یہ لوگوں میں نوکا زمیں رب دی جتھو سونے مسکرائے نے ایک نور دی لاتا سوانہ تک گئی یا رسول علیمہ صدیہ کملی والے اینجے کر کے چھوکے نا سینے نا لالے ایک نکی جگل نہیں جڑتی انہی نبیان دے سردار مولایا اچھی کو وہ سوان اللہ اگلے ترائے بھی ٹھین دے روشنی یہ جے بول دیں دو جہاں کسمتہ نہیں پالے بنی بولنا انشاءاللہ بول کے جاؤ گے جب انہوں نے ٹورل اینج دے تھوڑا جا بولو گے سونے کملی والے اینج کر کے نا سینے نا لائے کمزور جی اممہ لے ماں سا دی آئے چھاتی سکی ہے جی میں سینے نا لائے اس سے وقت ہی دو دا آگیا ہے علیمہ جدو ماں کردے بھی چڑھو مار دی پی ہوئے نا پتر مارا جا بھی ہوئے نا اینہ مامہ دی گل کر لگا پاپ شاہ با کے بودہ چھو دا آگیا دا بار کڈی آئے نا ماں چاڑھو پی مار دی ہوئے پتر ہسداس دا دروازے تو بارو اندر آئے ماں چاڑھو چھاڑ دے دی یہ ماں داری نا کرن ماں چاڑھو چھاڑ دے دی تی آن دی ہوئے میرا چان ناڑو سینے نا لائے اندر لائے جا چاڑھو بارا مجھ دکنے او تھی پیار آندا او تھی چاڑھو پیار آندا سینے نا لائے پتر نو چھو دیا تے جدو علیمہ نے سونے کملی والے نو چکی آئے بوریانے دے ہو تھک گئے ہو ایدکی آشک نو لگ دے پہ چو پکار کے بیٹھے ہو جدو سونے کملی والے نو چکی آگے کتی رکسار چھو دیا نے کتی ید اللہ دے ہاتھ چھو دیا نے پھر میں نو آکھن دوں علیمہ ماں تیرے مقدرہ تو صدقے علیمہ ماں تیرے مقدرہ تو صدقے تم ادنی دا جھولا جھولے دی علیمہ ماں تیرے مقدرہ تو صدقے علیمہ ماں تیرے مقدرہ تو صدقے علیمہ ماں تیرے تمہوں سے جدو حلیمہ نے نو گو دیوچ لیا آگے پھر آواز آئی ہوگی تو لٹ لئی خدا دی خدای علیمہ پائی علیمہ بڑی تُو نتوکیر پائی علیمہ بنی تُو محول گتائی علیمہ جہاں میں یہ کندی شجر کی بہت ہے جہاں میں یہ کندی شجر کی بہت ہے جہاں میں یہ کندی شجر کی بہت ہے تو کس باغ سے لائی یہ پھولی علیمہ بڑی تُو نتوکیر جہاں میں یہ کندی شجر کی بہت ہے محمد اے دادے تُو پوچھے کے پوچھے تُو بغیر کرتی تلیز قدم بیر نہیں رکھیا جاؤ اے نہ دے دادا تُو اجازت لیلہ جہاں تُو حلیمہ صدیہ گیا نے عدرت عبد المطلب نے اجازت دیتی ہے حلیمہ نبیان دے سردار نو ساری قینات دے سردار نو سینے نللہ کے ٹوریانے اُو رائیں آکھی آکھوے گا پریشتے آئیں آکھی آکھوے گا نی حلیمہ ٹھر جاوی ایک ورہ سونے دے چیرے تُو نقاب ہٹانا ہسی دیتار کر لیئے ایک ورہ سونے دے چیرے تُو رومال ہٹانا ہسی سونے نو ریکھ لیئے پھر لوگ کا شیر لی کیا پہارو پھول برساؤ میرا مہبو بھائی ہے میں کیا نانا میں کیا پہارو پھول برساؤ رب دا مہبو اللہ حسنہ بھائی ہے یہ بیلی شیر سارا دن پھڑ دے نپا ہرو پھول برساؤ میرا مہبو بھائی ہے دنیا دا گندڑا منڈڑا مہبو بھوندیا سے پڑ دے رہا میں کیا پہارو بھائی ہے میں کیا ہنچ نہیں سرکار دیا گلان سرکار دیا گلان گلان گل ساری سرکار دیئے بہارو پھول برساؤ رب دا مہبو بھائی ہے بہارو پھول برساؤ رب دا مہبو بھائی ہے بہارو پھول برساؤ رب دا مہبو بھائی ہے میں سارا شیر نہ بولو آیا ٹیلے نہ بولو نا جے سارے آنا بہارو پھول برساؤ رب دا مہبو بھائی ہے بہارو پھول بھائی ہے رب دا مہبو بھائی ہے اوہ مالک بھن کے زمانے دا مالک بھن کے زمانے دا اوہ مالک بھن کے زمانے دا اوہ مالک بھن کے زمانے دا آمد مہبو بھائی ہے بہارو پھول برساؤ رب دا مہبو بھائی ہے اوہ مالک بھائی ہے چھنے توڑے گا اونگلی لال چھنے توڑے گا میرے سوڑ دیا شنہ بیخت زہینہ ساری گنات کٹھی کی تھی جاوے ایک مسلمان دا مقابلہ نہیں کر سکی دی سارے مسلمان کٹھے کی تھی جاوے ایک ولی دا مقابلہ نہیں کر سکی دے ساری گنات کٹھے کی تھی جاوے ایک کلندر دا مقابلہ نہیں کر سکی دے ساری گنات کلندر کٹھے کی تھی جاوے ایک تباہ دا مقابلہ نہیں کر سکی دے ساری گنات کلندر دا مقابلہ نہیں کر سکی دے ساری گنات کلندر دا مقابلہ نہیں کر سکی دے ساری گنات کٹھے کی تھی جاوے گنات کلندر دا مقابلہ نہیں کر سکی دے ساری گنات کٹھے کی تھی جاوے ایک یار صدید دا مقابلہ نہیں کر سکی دے ساری گنات کلندر دا مقابلہ نہیں کر سکی دے قسم کلندر دا مقابلہ نہیں کر سکی دے عجر و شجر کٹھا کی تھی جاوے زمین زمان کٹھا کی تھی جاوے مچھ رکھ تو لے کے مغرب تک جنوب تو لے کے شمال تک تا تصرا تو لے کے لا مقام دیاں بلدیاں تے ہر چیز ایک پاس رکھ دیتی جاوے میرے سوڑے محمد دی زلف دا مقابلہ نہیں کر سکی دے انگلی نہ لے شن توڑے گا کہے ہو یار سبحان اللہ ایک کو نکی جی کہا لے کے کھلو کے مکے دیا بات دیتے انگلی نہ لے انشارہ کرنا چند روڑ چھڑنا کہہ سبحان اللہ انگلی نہ لے چند توڑے گا انگلی نہ لے یہ کسے مولوی دا نہیں یہ فکیر بندے تاپنا لکھے ہویا ہے انگلی نہ لے چند توڑے گا انگلی نہ لے چند توڑے گا اوہ 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 انگلی نہ لے انگلی نہ لے چند توڑے گا اوہ 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 انگلی نہ لے جب اوہ اوہ عوی اپس عوی اوہ 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 نبی اوہ اوہ انگلی نہ لے اوہ 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 لا مقام دیاں بلندیاں تٹر جاوے اس محمد تا اپنا مقام کی ہوئے اونگلی نال جن توڑے گا اونگلی نال جن توڑے گا اور دوپا سورج واپس مڑے گا اوہ اچیاں شانہ والا آگئے اوہ اچیاں شانہ والا آگئے اوہ اچیاں شانہ والا آگئے میرے جیا گناہ گار بلدہ سیاہ کر بلدہ اوہ امال بندہ کی ہوئے شان پوری بیان کر سکتا آگئے دنیا دے زاکر لگ جاؤ دنیا دے مولوی شانہ بیان کر دراؤ میلو قسمیں پیدا کرنا لے دی ایک لبے واسطے شاندی کل کران گئے روضہ قرآن بول کے اکھے گا مولویوں رک جاؤو زاکروں رک جاؤو سنا خانوں رک جاؤو نات خانوں رک جاؤو نکیبوں رک جاؤو والا آگئے فلک جاؤ تک اگلی نال چنل تھوڑے گا اگلی نال چنل تھوڑے گا اوہ دمہ سرد اپس مڑے گا اوہ اچھیا شنا ولا دے اوہ اچھیا شنا ولا دے اوہ تا جھولا جبرین جھولایا گئے بہارو پھول پر ساگو رب دا مہمون رب دا مہمون خانہ کابد کلو تیل کی تا کہ علیمہ پتہ نہیں کدو آنا ہے علیمہ پتہ نہیں کدو آنا ہے خانہ کابد تواف نہ کر لما کہو سبحان اللہ میرے سونے گودی ویچنے جب گودی ویچنے توجہ کریں یہ جو آنی تھی اگلہ نہیں میں بچپنڈی اگلہ کر رہا ہوں گودی ویچنے تہلیمہ سادیا نا خانہ کابد خانہ کابد اندر داخل ہوئی یعنی تجڑے اللہ منات اوزہ پہن ہیں جمیں سونے کملی والے نو بکیا تو مو پرنے لگیا ہے ایدھے توجہ ہم میرے یعنی یار بندہ اٹھ کے ایک ٹور جاتا کی ہو جانتا توجہ ہم میرے یعنی اینج کر کے نمود پل کے نمود پل کے نمود پل کے جو چھوٹویں صدیدہ مولوی تواف کردہ ہوئی تو دیل کرنے حجرے اس وطنوں چممن واسدے چممن واسدے تھے میں بڑے بڑے آجیاں تو سننا تو وہ آدین ہے ملکا جزل حجرے اس وطنوں چممی دا ہے چممن لگی دا تھے چممیاں ہی نہیں جاندہ تھے یہ کلیے کونے تھے بیٹھے ہوئی ایڈی ایڈی آڈی آڈی آڈے مولوی حجرے اس وطنوں چممن لگتے ہیں چممن لگا پیرا تھا چممن لگا پیرا تھلے آگے سونے کملی بچپنے سونے بچپنے علیمہ سادی آکھا اگگے لوگ بابا آنے چلو آئی دور بور چکر لانی آم علیمہ سادی آنیا جدو سونے محمدوں لے کے تکی سبان اللہ یہ بوریاں تو سارا بیچن تے نو لاکب ہے اے پیوے آکروں کوئی رگانج بھی کوئی شائع ہوئے یہ طرح ہے کنٹے بھی منو آکھا ہے جو منو ٹینشن کوئی نہیں اور اے سے بوتی دا پانی پی کے میں مجوان ہوئے آنے جدو سونے محمدوں لے کے گوتی دے اندر چل دیا نے واغلی ماں تیرے مقدرہ تو صد کے جاما عجدیاں ماما اپنے پترہ نو لے کے خانہ کا بادہ جدو تواف کر دیا نے جدو خانہ کا بادہ تواف کر دیا نے صدیاں گالی یاد رکھ دیا نے اندیاں میں اپنے پھلک شیر نو لے کے گوتی ویچ لے کے میں تواف کر دی رہی ہیں یہاں جدو خانہ کا بادہ تواف کر دی رہی ہیں یہاں جدو حلی ماں سا دیا یادیا نے لوگ کو جدو تواف کی تاگے پھر میرا دل کی تاگے میں سونے محمدوں لاج پالا کانوں کریمہ کانوں مدسرہ کانوں جندہ کانوں جانہ کانوں نبیاند سلطانہ کانوں عجرِ اسواتا بوسا دیواواں وجاعت بہی ایلال حجرِ الاسوار لیو کب لگو اندیاں نے میرا دل کی تاگے کہ میں سونے نو نیڑے کر کے عجرِ اسواتا بوسا دیواواں جدو سوڑے محمدوں عجرِ اسواتا سمڑے کی تاگے میں کیوے نیاں فخرا جامل مکا نہیں عجرِ اسواتا دیوار بھلیئے عجرِ اسواتا دیوار بھلیئے وچوخنا کا بادی دیوار دے نکل کے عجرِ اسواتا دوڑتا آیا کہ میں کیا مولویوں اندیاں یکھاں کوئی نہیں یہ دے کن کوئی نہیں یہ دے پیر کوئی نہیں اندیاں لطان کوئی نہیں پر کیوے آیا کہ اشانہ میرے آکا تیانے جدو حجرِ اسواتا سمڑے آیا ہے میرے سوڑے کملی والے دے رکھ ساراں نالوچ مٹ گیا گے میرا وجداناں باگے ایوئی ارد کی تیو سوگی علی مسادیاں کدی محمد کروے چمن ودی یوں مکاناں کا بادی دوار ایوئی ارد کی تیو ساراں میرے سوڑے کملی والے دے چیرے نوچ مدافیا شمکے تین دن تو بعد علی مسادیاں جدو شام دا بھیلایا نا تے سرد تاجنو اکیا پیا اپنی ڈاچی دے چھوو جو تھک گیا تو باس کر دے نا سوان اللہ تو پتا لگ جائے دا نا اکیا کے جس وقت جاں دے نا اکیا اکیا گلاس ہی دین دی اکیا تھوڑی جی گلاس ہی دینی تے اج جس وقت غیر ہے نا چونکہ بڑی ساری دونی پارکے چوئی ہے چوکے راتی پی کے ستے نے تے سوڑے جس اللہ ہارو ستے نے نا اکیا حلی ماں یہ بچہ بڑا کرما آ رہی لوکیاں دن جیلی ماں سا دیا نبی پاک صلی اللہ نو پاڑیا میاں کیا نہیں یہ سارے خاندانو کملی والے والے ہیں جدو چلیاں نے نا تے آرہا سکے بے گئنے آپ سرکار اپنی رضائی اممہ دی گو دی وچ بٹھے نے بے کہ ڈاچین واقعہ ٹور تے ڈاچی ٹور دی نہیں اٹھ دی نہیں جدو نہیں نہ اٹھی سوڑی ہیں سوڑی ہیں ماریاں نے تے نہیں اٹھی جسل نہیں اٹھی تے علی مساد یہاں فرما دیا تے اسی زرہ پچھے پونا تے میں سونے محمد نو لیا کے اگے پانییاں پھر نظارہ وینیاں کی کر دیئے ہیں اینج کر کے سونے کملی والے نو لیا کے جدو گو دی دو بچ اگے بیٹھینے تے چیمیں بیٹھینے تے جیڑیاں مہارانے نا ہے اینج کر کے سونے کملی والے دیا تھا ہمیں چاہے تے سوٹی دی لوڑنے پی ڈاچی جاپ مارک اٹھ گئی ہے داچی جاپ مارک اٹھ گئی ہے تے اٹھ کے کھانا کا بھل مو کر کے ترہ بنا سیدہ شکرانا کیتا تھا شکر تا سیدہ کیتا تھا مالکہ تیری ذات تا لکھ لکھ شکر ہے کہ نبیان تا زردار میرے تھے سوار لیا کے چلیاں جس وقت چلیاں نے نا ارپا سو نکییں نکییں ٹینیاں درختانیاں نیڑے ہوئیانے نیڑے نیڑے ہوئیانے تے سلام پیش کر دیاں درختانیاں ٹینیاں چک چک کے سلام پیش کر دیاں نے جننا پتھراناں بھی چک در دیاں نے پتھر سلام پیش کر دے نے جدو اپنے کری اندر آئیاں نے سوڑے محمد نوں سینے نل لاکے جدو اپنے ویڑے ویچیاں نے سوڑے کملی والے نوں سینے نل لاکے اپنیاں کمزور بکریاں گل جا دیاں نے بکریاں چمپ مار کے سلام پیش کر دیاں نے یارو جدو راتی گھر دی گے جدو دن گزر داں گے سوڑے محمد نوں حر ویلے گو دی ویچ رکھ دیاں نے جڑے کمرے ویچ آپ سوڑیاں ساں سوڑے محمد نوں سینے نال لاکے رکھ دیاں نے بطی کوئی نہیں دیوہ کوئی نہیں بطی کوئی نہیں دیوہ کوئی نہیں جدو رے کمرے ویچ جا دیاں نے اس کمرے ویچ جا دیاں نے ہر اوپا سے نوری نور ہو جا داں گے علی ماں سا دیا جدو جا دیاں نے صبح کئی دن گزر گئے نے ایک گوانڈانا کے سہلی آکے عرض کر دیئے نی علی ماں بڑی امیر ہو گئی ہے بڑا پیسہ تیرے کو لا گیاں گے اگیا کیوی گلپیں کر دیاں ہوں اندین ساری رات تیرے کر دے ویچ نوری چمک دا رہند آگے بطی بند کر دے وی آ کر علی ماں سا دیا بول کی اندین نے منو کسم رب دیلوں کو مکدی بطی نئی بالی دیوان نئی بالی آ ساری رات روشنی جڑی خدی یہ جڑا نور چمک دا پیا آگے سارا صدقہ محمد مصطفاد آئے اس حقی جڑی پاسے نیروندہ میں سونے کمبلی والے لیاکو در ٹھر جانییاں اندر لیاکے ٹھر جانییاں علی ماں سا دیا جڑے کم جا دی آخری کال کرنا چان آبا سونے اس دو باد ختم کیونکہ کینٹے تو کم ہو گیا ہے بابا موٹیا داس ہی شڑیا کارہ میں تو پتہ کوئی نہیں لگتا دے تو ہی کوئی کوئی آتھلا آج لے گر پر کھٹا ہو گیا کھٹا ہی مارکے مولوی پڑھ دے میں انہوں ترائے ترائے گھنٹے جو ہی رکھ دے اینجنہ نا دال آیا کرو جس وقت سونے کبلی والے انہوں نے نال لیا کے تے حلیمہ سا دی یجی ڈی پاسے جاندی ہیں انہیں سونے نو لیا کے جاندی ہیں دائی حلیمہ کبھو سبحان اللہ دائی حلیمہ چکی پیون جے جاوے دے سونے محمد نو نال لی جاوے دائی حلیمہ چکی پیون نکھے جاوے سونے محمد نو نال لے کے ہو جاوے دائی حلیمہ چکی پیون جے جاوے سونے محمد نو نال لی جاوے اپنے تے پوتر دا چیتا نہ رکھے سونے محمد نو چلے پی پاکے سونے محمد نو سونے محمد نو چلے پی پاکے بغتہ والی حلیمہ جے لوکو بغتہ والی حلیمہ جے لوکو رج رج محمد نو مکڑا پی تاکے اپنے تے پوتر دا چیتا نہ رکھے گلیاں بیچ جدو علیمہ سا دیا ٹر دیا سونے کملی والے نو نال لے کے لوکو جدو پوتر سونے کومن ماما بیڑیاں بیچ فکر نال چل دیا نے اوے چاچا منشیہ بے اکنا جدو پوتر سونے کومن ماما برادری بیچ فکر نال چل دیا نے جدو پوتر سونے کومن بیبیاں دے ناز فک دی نئی تئیو گلی بے چلا کے آندھی آنگی میرا محبوب بڑا سونہ نے میں گلی گلی ہس دی پھرا میرا محبوب بڑا سونہ نے میں گلی گلی ہس دی پھرا رل مل تک لو ساریاں سینیاں رل مل تک لو ساریاں سینیاں جن تک آئے و بیک دیا رہی میرے گھر آیا اری شان دا لادا میرے گھر آیا اری شان دا لادا نی میں گلی گلی تصدی پھرا میرا محبوب بڑا سونہ نی میں گلی گلی تصدی پھرا جدو حلی محبوب سادیا لے سونے نو ٹھوڑ دی کدی شیم چکل دیا نے اس بستی دی اندر رحمت رحمت ہو گئی جد پتر نو سرد در دن دا محبوب 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 آب نو خود دور آگیا نا پہنا دے ہی سی کوٹ کے بے آجان دے نے چودری کہیں گے چودری یہ جہاں دے نہیں کر دے اگلی حال مرلے ٹور جان اترا کو دیوہ بار نہ دا تینہ دا آکھ دیا کرو ساری راز سنتے پہو اتنی گل کرنا ہے پلے بن کے ٹور جائے جے جدو پہنا ویڈے دے ویڈے چاہ جائے نا یا تی ویڈے چاہ جائے تے پہنے نہ پہویا کرو ادھے سر تے پیار نہ لات رکیا کرو اصل جیڈی منجی دیوارہ زندی ہو تی ہی ہن دیے تی ہی ہن دیے خدا دیکھ اس میں پیکے کارجدو سورے کار ہن دیے نا تے عیدہ جاندین نا آڑیاں گو آڑیاں دے عیدہ جاندین نا جنہاں پہنا دے ویر نہیں انہا تو پچھیا کرو وہ پچھ دی ہیں رہن دین تیرا ویر اید لے کے آگیا ہاں لے کے آگیا اس وقت پہنا جنہاں دے ویر نہیں انہاں اندر وڑھ کے رو لے دیانے اور رو لینڈیاں نے اندر بڑھ کے رو لینڈیاں نے کاش میرا بھی ویر ہوئے تجیڑی پینڈ دا ویر ہوئے فون کرے کے پینڈ میں تیری عید لے کے آ رہے ہیں تو خوشی نل چھتے چڑھ چڑھ کے چوری اپنے ویر دا راہ وینڈیاں نے راہ وینڈیاں نے کنی جلدی آوے گا جس وقت آنڈا ہے نا پینڈ چوری چوری گل نال اپنے ویر دی کر دی ویرہ جو محسوس نہ کرے میں گل کرا جی پینڈ کر اجیڑی میری گواڑ دینا اندہ ویر کوئی نہیں اندہ ویر کوئی نہیں پینڈا نو پیٹے درد دن دینا گواڑ دے بھی اندہ ویر کوئی نہیں تی ویرہ انج کری جاندی اندہ ہاتھ بھی سیرتے ہاتھ رکھی جائیں پینڈا خدا دی قسم ہے کیا کرو چھوڑی جوڑی بچیوں دیا نا اسی تینا گلہ نو اگنور کار چڑھنے توجہ نہیں کر دے نی کی نی کی بچیوں دیا نے اپنے ویرہ نو اپنے ویرہ نو گوڑی دے وچ لیا کے نا کدھی انہوں نے لباں تے آتھ پینڈا لان دیاں کدھی رکھ ساراں تے آتھ ران دیاں کدھی انہوں نے بوتے کدھی پینڈیاں کیا میرا بھیر کوڑا تے چم چم کے سینے نل لائنی ایمی شیما عدرت شیما نے جدو سوڑے کملی والے نو پنگوڑ دے وچ پایا ہے نا دوری ہلا کے انج کر کے چولا پیا دینی ایو شیر میں پڑھنا ہے اس وقت میں بس دین دی اے لوری شیما جھلا جھلا کے دین دی اے لوری شیما جھلا جھلا کے یا ربی اب کی لانا وہ ہم منہ ورہا کے دین دی اے لوری شیما جھلا جھلا کے دین دی اے لوری شیما جھلا جھلا کے یا ربی اب کی لانا وہ ہم منہ فرما کے جھلا جھلا دینہ لے مگ دی دعا جھلا جھلا دینہ لے مگ دی دعا یا رب یہ دین نام لکھ دے میری آنساوا مانے جوانی مانے جوانی لبی اوبر پا کے تین دی اے لوری شیما جھلا جھلا کے پینہ جھلا 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 ورن تے ویرنے سجدے پینہ جھلا 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 ورن تے ویرنے سجدے پینہ نوویر کینے پیارے نوویر کینے لگ دے شیما تا پیار دسا لوری سنا کے دین دی اے لوری شیما جھلا جھلا کے یا ربی اب کی لانا محمد فرما کے اللہ پاک اپنے حبیب تے صدقے اس محطل کو قبول فرمائے اس کے اب بچڑا کچھ زدا سے ایک رد ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو وران کر گیا اس سے سرزمین تھے میرا ویر ایک بچڑیا سی جدہ نابشارہ سی اب منشدہ فتر اللہ پاک کو دی کبرتے کروڑا رامتہ نازل فرمائے بیلیو میرے ویر نے محفظ سجائیے ادھ کر اولاد نہیں اکتے کنیا نوجوانا نیا کھاوی چوانسو نکلینے ان آنسوان دے صدقے رب قریب انہوں پتر عطا فرمائے اج تو وہ نیت کرلائے کہ جڑا پتر ویدہ ادھنا محمد رکھانا محمد حنیف کرلائے جدو سونے محمد دا نا نیت کر کے رکھے دا میں اپنے پتر دا نا محمد دے نال رکھنا محمد رکھنا ہے رب پتر دے دا اے ملاد صرف ایساستے کی تھی گئی ہے اس واسطے ہی سجائی گی محفظ تو انہوں اتنی دیر تک بٹھایا میرے ویرو جدے کر پتر ناوے انہوں تکلیف ہم بڑیوں دیا نے اللہ میرے بھائی افضل نو پیارا جا پتر عطا فرمایا اپنے حبیب دے صدقے جدے یار بیلی سپینڈ دے دوست بزرگ دنیا تو چلے گئے نے قبرستان چلے گئے نے اللہ پاک انہوں دے قبر دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے میرے والدے محترموی اس دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہوں دے قبر دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اللہ پاک ساڑے جن نے الفاظ بولے نے جدے انہوں صحیح ادا ہوئے نے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے لو بیلیو زندگی فر رہی تے فر صحیح اللہ اس دی منہوں تے یاد نہیں سی بھائی مینے خان دا پتر جمشید بھی دنیا تو دھر گیا ہے صحیح میں بیکھی ہے بھائی مینے خان بلکل ہی کمزور جا ہو گیا ہے پتران دے صدمے ہندے نے برداشت نہیں ہندے جوان جدو پتر ٹر جان تے باپ جوان میں اور نہ تھے وہ چھوک جان دے نے کیوں جے حضرت یقوب نبی دا پتر نیرہ بچڑیا سی نیرہ بچڑیا سی تے اللہ دا نبی سی رو رو کے اکھاں دے بنا ہی در گئی سی تے دن رہا تھی حضرت یقوب نبی علیہ السلام حضرت یقوب نبی علیہ السلام